بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک لی کسان پاکستان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ چل رہی ہوں آج کی یہ ویڈیو ٹاپک سے تھوڑا ہٹکے ہیں کیونکہ بہت سارے مجھے کسان بھائی میسلز کر رہے تھے کہ آزم بھائی یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں کافی عرصے سے یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں کیا یوٹیوب آپ کو پیسے بھی دیتا ہے آپ کا چینل جو ہم چلاتے ہیں تو اس پہ ایڈز آتے ہیں تو یوٹیوب نے آپ کو کتنی پیمنٹ آج تک دی ہے یوٹیوب کا طریقہ کار کیا ہے اگر ہم یوٹیوب سیکھ لیں تو کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ تمام سوالات پوچھیں آج جتنے بھی نیو یوٹیوبرز میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کا شوق ہے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ایک تو اس ویڈیو کے متوسط سے میں آپ دوستوں کی جتنی مدد کر سکا وہ آپ کی حلوک کروں گا ایک آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو میرے جتنے بھی ویڈیو چاہے میری بہنے ہیں میرے بھائی ہیں میرے چھوٹے پیارے بھائی میری آڈیوز جو ہے سترہ سال سے پیسٹ سال تک کے لوگ تقریباً ہیں میرے چینل پہ جب میں نے انیلائیٹکس میں اس کو چاہ کیا تو وہاں پہ میرے جو آڈیوز ہے میری پبلک ہے وہ ہے کچھ مجھ سے چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ بزرگ ہیں کچھ میری بہنے ہیں کچھ انڈیا سے ویمر سے میرے ساتھ ہیں تو ایک تو میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں بہت مشکور ہوں دوسرا ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے بلا وقت ضائع کیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یوٹیوب واقعی ایک اننے کا ذریعہ ہے یوٹیوب واقعی پیسے دیتا ہے اور یہ ڈالرز میں آپ کو منتلی پیمٹ بھیجتا ہے پاکستان میں یوٹیوب سے بزرگ بینک پیمٹ حاصل کرتے ہیں یوٹیوب سے جتنے آپ نے ڈالرز کمائے ہوگے وہ دس طریق سے یارہ طریق کے درمیان جو ہے وہ آپ کے ایڈسن اکاؤنٹ میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کی آپ نے اتنی ارنے کی ہے جب اکیس طریق آتی ہے تو اکیس طریق سے لے کے پچیس کے درمیان یوٹیوب آپ کو ایک میل بھیجتا ہے کہ ریسنٹ پیمٹ ہم نے آپ کی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے پچیس طریق تک تقریباً وہ پیمٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے چونکہ اس میں سویفٹ بینک کا اہم کردار ہے دو تین روز آپ کے اکاؤنٹ میں آنے میں لگ سکتے ہیں پیمٹ کو لیکن یکم تک تمام دوست اس پیمٹ کو وصول کر لیتے ہیں اب یوٹیوب کا طریقہ کار یہ ہے کہ یوٹیوب پیسے دیتا کیسے یوٹیوب پہ کرنا کیا چاہیے یوٹیوب پیسے ایسے دیتا ہے کہ جب آپ ایک چینل کرتے ہیں یوٹیوب پہ تو سب سے بہلا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 1000 1000 سبسکرائبر 4000 کھینٹہ واش ٹائم مکمل کرنا ہے جو پبلک نے آپ کا چینل دیکھا ہو 4000 کھینٹہ کم ہوگی اچھا ایک چیز یہ ہوگی دوسری چیز اب شارٹ ویڈیو جو چھوٹے چھوٹے کلپس جیسے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنتی ہیں یوٹیوب پہ بھی ہونسٹارٹ ہو گئی ہیں وہ 10 ملین جب آپ کے 10 ملین ویوز ہوں گے تو وہ آپ کا چینل جو ہے وہ ایڈسن کے لیے پیمٹ دینے کے لیے مونیٹائزیشن کے لیے ریڈی ہوگی ہیں جب آپ یہ کریٹیریا پورا کر لیتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو ایک میسیج بھیجتا ہے ریڈیا ہے اب آپ کے چینل کو ہم ریو بھی لے کے جا رہے ہیں آپ کے چینل کا ہم ریو کریں گے کہ آپ کا چینل واقعی کسی کے فائدے کے لیے ہے آپ کا چینل واقعی پیمٹ کھما سکتا ہے آپ کا چینل جو ہے کیا واقعی اس قابل ہے کہ اس کو یوٹیوب کا پارٹنر بننا چاہیے جب وہ اس کا آپ کی ویڈیوز کا ریو دیکھتا ہے چیک کرتا ہے تو پھر وہ سلیکشن اس کی کرتا ہے یا تو اس کو مونیٹائز کر دیتا ہے یا آپ کو میل بھیج دیتا ہے کہ اس میں یہ گلتیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ مونیٹائز نہیں ہو سکتا جب مونیٹائز ہو جاتا ہے تب آپ کی انگ ہوتی ہے سٹارٹ انگ آپ کی آتی ہے ڈالرز میں اور یہ تقریباً پاکستانی جو ویوز ہیں پانچ ہزار چار ہزار ویوز پہ جا کے آپ کو ایک ڈالر ملتا ہے اگر ہم بات کریں شارٹس کی تو میں بھی ہو سکتا ہے دس بارہ ہزار شارٹس پہ جا کے آپ کو ایک ڈالر ملیں اور ڈالر اس وقت جو اس کی ریسنٹ پیمٹ ہے میری جو پیچھے پیمٹ آئی ہے وہ تقریباً دو سو بیاسی پوائنٹ سیمنٹی ون دو سو بیاسی تریاسی رپے ڈالر کا ریٹ ہے جو ہمارا بینک ہے وہ کچھ آپ کی پیمٹ کی کٹوٹی کرتا ہے مطلقہ تھوڑے بہت لازمی اس سے کٹوٹی کرتا ہے اس کے بعد آپ کی باقی جو پیمٹ ہے وہ آپ کے اکھونٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے مجھے یوٹیوب چینل سے واقعی ہی پیمٹ مل چکی ہے میں نے مصور کر لی ہے مجھے پیمٹ اس کی مل رہی ہے اور الحمدللہ ڈالرز آ رہے ہیں اور دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے چینل پہ دوستوں سے ایک بات کی تھی کہ تنظیم بنانا ہے کسانوں کا کٹ کرنا ہے کہ کسان کہیں نہ کہیں یہ پیسہ ہوا تب کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور کسان کو بالخصوص فائدہ پہنچ سکے جو چھوٹا کسان ہے اس کا ہم فائدہ کر سکیں اس کی ہم ہیلپ آؤٹ اس کو کر سکیں اس کو کسی ایسے کام پہ لگا دیں کہ وہ اپنے نوزکار کے لئے ہو جائے تو جو دوست اس میں انٹرسٹڈ ہیں چینل بنانا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک میں سیکنڈ ایر میں انگلش جو تھی ہماری بھوک جو تقریبا دوزار دس دوزار ہوگی کہ وہاں پہ ایک سبق تھا اس میں کچھ انسان کے ارادے اور انسان کے لئے موقع کا اس سبق کا سارا خلاسہ تھا جو آج بھی میرے دے اگر انسان کا ارادہ ہو اگر اس کے پاس موقع نہ ہو تو دب بھی کوئی کام نہیں اگر اس کے پاس اپر آپ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ محنت کرنا پڑے گی باقی یوٹیو خود آپ کی پرموشن کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ ویڈیو آپ کی وائرل بھی کرتا ہے یوٹیو چونکہ یوٹیو سے اگر اگر ایک ون ہنڈرڈ ڈالرز کمار رہے ہیں تو پچپن ڈالر آپ کو بل رہے ہیں اور پنتالیس ڈالر جو ہے یوٹیو کے پاس جا رہے یوٹیو آپ کو پیسے دیتا ہے جو آپ کے چینل کے اوپر ایڈ چلتے ہیں جسے آپ سکپ کر دیتے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے آپ ایڈ چلاتے ہیں وہ سکپ ہو جاتا ہے اور اگر وہ ایڈ مکمل لوگ دیکھتے ہیں تو زیادہ انگ آتی ہے اگر وہ سکپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے حساب سے انگ آتی ہے ان ایڈ کے پیسے آتے ہیں ایک سو ڈالر اگر آپ کمائیں گے تو فیفٹی فائیف ڈالر جو ہے وہ کے پاس کوئی بھی یہ اس کے لیے تلہیم کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے پروفیشنل ہونا بہت ضرور ہے آپ پروفیشنل ہونے چاہیئے آپ کسی چیز کی رحمائی کار دیں ایسے ویڈیوز بنانے کے کوئی فائدہ نہیں آپ بنانے آپ ایسے ہزاروں چینل سرچ کریں جو اس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہے چیتنے وی اگری کلچر سے ریلیٹڈ فارمک سے ریلیٹڈ لائی سٹارک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو میرے دہاتوں میں بھائی رہتے ہیں ہر بندے کے پاس مویل موجود ہے اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مہینے کا کہیں پہ چھوٹی موٹی جوگ کر رہا ہوں چھوٹی کارت کارت کر رہا ہوں چھوٹا سا کام کر رہا ہوں لیکن میرے پاس موقع نہیں ہے آگے جانے کے لیے تو اسے میں موقع دے رہا ہوں ہر طرح سے اس کی ہیلپ کرنے کو میں اسی ویڈیو سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگلی کسان پاکستان پہ جتنے دوست میرے ساتھ رابطہ کریں گے تمام کے تمام چینل میں انشاءاللہ مونیٹائز کروا کے دوں گا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا نئے یوٹیوبرز ہیں وہ سالوں اس کے پیچھے رول جاتے ہیں ان کا واش ٹائم پورا نہیں ہوتا ان کے سبسکرائبرز پورے نہیں ہوتے وہاں پہ پبلک نہیں آتی تو میں دوستوں کی ہر طرح سے ہیلپ ایسے کروں گا کہ یوٹیوب پہ وارس ایپ گروپ بنائیں جتنے میرے دوست آئیں گے اس سسٹم کو جائن کرنے کے لیے ان کی پورے ایپ کون سی ہیں آپ کام کیسے کر سکتے اگر آپ میرے پاس نہیں آ سکتے تو آپ گھر بیٹھیں ورس ایپ پہ چینل بنانے سے جی میل سے لے کے اس کی پیمٹ تک ہر مرحلے پہ آپ مجھ سے رحمائی دے سکتے ہیں میں انشاءاللہ ہر طرح سے آپ لیے ایک معمولی سی فیس رکھی ہے تاکہ ہم ایک گروپ بنائیں جس میں تمام دوستوں کو کامیاب کرونا ہے تمام دوستوں کو یوٹیوب پہ لے کے آنا ہے تمام دوست ایسے بنا سکیں کہ وہ اپنے سارے نظام کو چلا سکیں وہ آرام سے آسانی سے ڈالرز کما سکیں اسی وجہ سے میں نے چھوٹی سی فیس رکھی ہے کہ صرف وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکیں گے وہ لوگ ان ویڈیوز کے حوالے سے مجھ سے بات چیت کریں جو وہ فیس ادا کر کے اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور اس گروپ میں جتنے لوگ ہوں گے جتنے دوست ہوں گے وہ وہ دوسرے کی help کریں گے چینل کے لنک شیئر ہوں گے اور ایک دوسرے کو آپ وہ سبسکرائب بھی کر سکیں گے باقی فرطن ہر بندے کے چینل کو میں جتنا سکوٹ کر سکوں گا اس کے واش ٹائم کے لیے اس کے سبسکرائب کے لیے ہو سکتا ہے کہ دس سزار بیس تیس چالیس پچان سزار میں بھی آپ مونیٹائز چینل مل جاتا ہے وہاں پہ public artist جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتی وہ ڈروپ سبسکرائبر ہوتے ہیں جو آپ پر چیز کرتے ہیں وہ آپ کے چینل پہ نہیں آتے لیکن جب وارس اپ گروپ بنائیں گے وہاں پہ وٹس ایپ کا نمبر ہے ڈسکریپشن میں بھی میں یہ نمبر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ وٹس ایپ پہ آپ وائس میسج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یوٹیوب سیکھنے والے دوست ہیں جی میل سے لے کے پیمنٹ کی جب تک نہ تک ہر مرحلے پہ ہر سٹیک پہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ وونیٹرائزیشن بھی آپ کی ہوگی اور آپ کو کامیاب بھی کروائیں شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ رابطہ کریں وہ ہیلپ کریں گے اپنی ویڈیوز میں کسانوں کی میرے شیبال بھائیوں ٹاپکس مجود ہیں لیکن ہم ٹاپکس کو پرموٹ نہیں کریں گے ہم صرف اپنے زراعت سے ریلیٹڈ ایکنی لائف سٹارک سے ریلیٹڈ فارمین سے ریلیٹڈ یا ہمارے بلاؤگنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرنا چاہیں یا جن کے پاس کوئی ایسا علم جس کا فائدہ پنچا سکتے ہیں یا جس کے پاس ایسا یونیک بزنس ہو کہ وہ اپنا بزنس یوٹیوب پر شیئر کر سکتا ہو یا اس کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود ہو جس سے کسی دوسرے کو فائدہ ملے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کی گئے گا ایک ممول اسی قیدہ طور پر گروپ بنایا گیا ہے ورس ایسا پہ اس میں ایڈ کروں گا اور آپ کی جی میل اکانٹ سے لے کے ان تک آپ کی رحمہ ہی کروں گا باقی الحمدلللہ مجھے اس چینلل سے اننگ ہو رہی ہے اور ان خصوص غریب کسانوں کی فلاق کے لیے خرط کے حوالے سے جو سموک بغیرہ چل رہی تھی اس کے حوالے سے سیمینارز کر رہے تھے میں وہاں پہ ان کے ساتھ تعاون بھی کیا وہاں پہ ان کے آفس میں میں وزٹ بھی کیا اب ہم مل کے جیسے یہ موسم سیٹ ہوتا ہے تو ہم کسانوں کو مطلب کہ جو چھوٹی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تشہیر ہے اور یہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا پسند نہیں فرماتا اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو آپ لوگ مجھے اس حوالے سے بھی گائیڈ کر دیجئے گا کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ اگر کسی کسان کی فلاح کے لئے کام کرتے ہیں تو کیا ہم اس کی ویڈیوز جو ہے اس کے ہیلپ کرتے ہیں تو وہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے اگر کسان پاکستان پر یا نہیں کرنی چاہیے جائزت دیجئے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اگرے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور نئی باتیں نئی چیزیں شیئر